بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل انفو بی ساجد اور میں ہوں آپ کا مزبان ساجد عبید کل ناظرین کرونا کو لے کے جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کی اوپر پرینٹ میڈیا کی اوپر اور الیکٹرونک میڈیا کی اوپر کراچی میں تقریباً پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو پوزیٹیوٹی جو ریٹ رہا ہے جو پوزیٹیو ریشو رہی ہے کرونا کیسز کی ڈیلٹا ویرینٹ کی وہ تقریباً چوبیس فیصد رہی ہے اور جو پورا سندھ ہے اس میں یہ اوورال تقریباً جو ہے وہ ٹین پرشنٹ کے قریب رہی ہے ناظرین پنجاب گورنمنٹ نے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کافی دیرے سے نیوز چل رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان تمام لوگوں کی جو موبائل سیمز ہیں وہ بند کرنے جا رہی ہیں جو کہ اپنی ویکسینیشن نہیں کروائیں گے اور جیسے کہ میں نے اپنی پریبیس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اکتیس جولائی کے بعد جو آپ کے پاس آپ نے اگر کوئی بھی ٹرائبلنگ کرنی ہے چاہے آپ کے پاس وہ انٹر کنٹری ٹرائبلنگ ہے یا آپ کے پاس آپ نے جو ہے وہ باہر کہیں ٹرائبلنگ کرنی ہے دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جو ویکسینیشن کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ لازمی کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے بھی پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ تحیہ کر لیا ہے انہوں نے بھی اس بات کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ انہوں نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائیں گے یا جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ان کی جو سیمز ہیں وہ یکم اگفت کے بعد جو ہے وہ فیز وائز جو ہیں بلوک کر دی جائیں گی بند کر دی جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف سیمز کا کہا ہے بلکہ انہوں نے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ کا بھی کہا ہے کہ ان کی تنخواہ بھی روک دی جائے گی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بھی ایسی تمام خبریں جو بڑی دیر سے چل رہی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ویکسینیشن نہیں کروائیں گے اپنی ان کی جو موبائل سیمز ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں گی اور ان کی تنخواہ بھی روک دی جائے گی اسی سلسلے میں جو وہ آئی روز گورنمنٹ جو وہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا کولیکٹ کر رہی ہے کبھی وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ڈیٹا لے رہی ہے کبھی ہیلپ ڈیپارٹمنٹ سے لے رہی ہے کبھی کسی اوڈ ڈیپارٹمنٹ سے لے رہی ہے تو ان تمام ڈیپارٹمنٹ سے ڈیٹا کی جو کولیکشن ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس بات کو دیکھا جا سکے کہ کتنے لوگوں نے ویکسینیشن کروا لیے اور کتنے لوگ جہاں وہ باقی اس میں رہ گئے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنی جو ویکسینیشن ہے وہ جلدی سے جلدی کروا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی دی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے ابھی میں اپنے لوگ ساتھ جو سین گورنمنٹ کا نوٹسکیشن ہے اس کو بھی شیئر کی دیتا ہوں یہاں پہ یہ لیٹر لکھا گیا سین گورنمنٹ کی جانب سے ہیلتھ ڈیپورٹمنٹ ہے ان کا گورنمنٹ آف سین کا نسی او سی کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اپنی تمام طرح جو ہے ان کی ایفرٹس جس میں سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ان تمام کے ثروح انہوں نے جو ہے وہ پبلک میں اویرنس بھی کریوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور تمام کے تمام جو انتظامات ہیں ان کو فلی طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا بروے کارڈے کیا ہے لیکن سٹل لوگ کووڈ کی ویکسینیشن نہیں کروارے تو انہوں نے چار فیزز میں کہا ہے کہ ان کی سیم بند کر دی جائے جس میں پہلے فیز میں یہ کہا ہے کہ ایک وارننگ جو وہ دی جائے گی کہ آپ کی سیم بلوک کر دی جائے گی سیکنڈ فیز میں آپ کے موبائل کے اوپر جتنا بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کر دیں جس میں فیس بک ہے، ویٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے، سوشل میڈیا کا جتنے بھی مینز آف کمیونکیشن آپ یوٹلائز کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سیکنڈ فیز میں بلوک کر دی جائیں گے تھرڈ فیز میں آپ کے موبائل کی جو آوٹ کوئنگ ہے وہ بند ہو جائے گی آپ کسی کو کال کرنا چاہیں گے آپ کے موبائل سے کال نہیں ہوگی لیکن آپ کال ریسیو ضرور کر سکتے ہیں ویرائز ان فورت فیز آپ کی جو سیم ہے وہ کمپلیٹلی بند کر دی جائے گی تو ان تمام طرح پریشانوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جلد سے جلد جو ویکسینیٹڈ کروا لیں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی اپنے فیملی کو بھی اور اس ملکہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ اس قطرناک وبا سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ایک اور نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگے خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ